موسیقی دنیا کی سب سے زیادہ پاورفل ہیلنگ انرجی سمدہ ڈسکور کی وہ قائد عظم میڈل بھی حاصل کر چکے ہیں مین سبجیکس جو جل سینسز کے ہے اس میں سے جو بہت پاپولر اور بہت اہم جو سبجیکس ہے وہ ہے سمدہ ہیلنگ انرجی سمدہ ہیلنگ انرجی ایک نیچرل ہیلنگ پاور ہے جو کہ انسان کے وجود میں موجود ہے یہ فورس اور انسان کے باہر کے دنیا میں بھی موجود ہے سمدہ مین لائف ان ہیلنگ پاور لائف فورس تو ہمارے جو گوش پوس خون اور ہڈیاں ہیں اور ہیلنگ پاور جو ہے وہ فورس جو لائف فورس کو ہیل کرتے ہیں اسے فورس کو ہیلنگ پاور کہتے ہیں تو ہیلنگ پاور ہمارے ارگرد ہمارے انوارمنٹ میں موجود ہے جس میں ہم مچھلی کی طرح اس میں تیرتے ہوئے چلتے ہیں اس کا ایک مثال یہ بھی ہے کہ مچھلی اگر ہم پانی سے نکال کی تو مچھلی ختم ہو جاتے ہیں اور اگر ہم انسان کو یا اس انوارمنٹ سے اس اوزون سے سپیس میں لے جاتے ہیں تو انسان وہاں چند منٹ میں ان کے باڈی بھی روک ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں تو انسان ایک انوارمنٹ کے اندر رہتے ہیں جس میں ایک ہیلنگ فورس ہے جس میں ہر سیکنڈ کے اندر ان کے ہیلنگ ہوتی ہے ان کے ہر سیلز کو تازگی ملتے ہیں اور نئے سیلز پرانی سیلز مر جاتے ہیں نئے سیلز بنتے ہیں ڈاکٹر سمت کا کہنا ہے کہ زیلنگ سائنسز انرجی کا مطالعہ اور اس سے بہتر طور پر استعمال کرنے کا نام ہے سمدہ ہیلنگ انرجی ایک ایسی فورس ہے جس کو اٹیون کے جاتے ہیں سمدہ ماسٹر آپ کو اٹیون کرتے ہیں اٹیونمنٹ دیتے ہیں اور اٹیونمنٹ کے بعد یہ فورس آپ میں آنے کے بعد آپ ہیل کرتے ہیں لوگوں کو اور کرونک ڈیز اس سے ٹھیک ہوتی ہے انسان کے بیہیوئر میں بھی چینج جانا شروع جاتے ہیں اور انسان ریلیکس لیتے ہیں جیسے خوف بیجہ خوف انجانہ خوف ٹینشن ڈپریشن ایسے بیماریوں سے نجات پاتے ہیں اور انسان کے اورہ جسے اے جی کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اورہ جسے انرجی فیلڈ کہتے ہیں بوڈی کے اردگرد ہوتی ہے اور یہ فیلڈ بنتے کیسے بوڈی کے انر فورس سے بنتے ہیں انر فورس سے بنتے ہیں باہر آتے ہیں اور بوڈی کے اردگرد کھومتے ہیں یہ فورس کبھی کبھی یہ ڈائمیج ہوتا ہے انوائرمنٹ سے اور ہماری خیالات کی وجہ سے اور ہماری بہت سارے ناچاکیوں کی وجہ سے تو یہ آپ ہیلنگ فورس یہ آپ کی ہیلنگ پاور کو یہ آپ کی بوڈی کو کلین کرتے ہیں ساف کرتے ہیں ٹاکٹر سمد نے نائنٹی نائنٹی تری میں زیل سائنسز کی بنیاد ڈالی اور اب یہ انرجی دنیا کے حیران کرنے والے علوم میں شامل ہے انسان سائنس کی لحاظ سے ابھی ایک الیکٹرومیگنٹک فورس ہے سائنس نے یہ ثابت کیے ہیں اے جی مشین کے ذریعے ہیں کہ انسان ایک الیکٹرومیگنٹک فورس ہے پاور ہے مشین ہے اور یہ انرجی مگنٹک فورس لے بھی سکتے ہیں اور مگنٹک فورس دے بھی سکتے ہیں یعنی ریسیو بھی کرتے ہیں اور ٹانسفر بھی کرتے ہیں یہ فورس تو اسے میں آتا ہے ایک ٹیلیپیٹک فورس جسے ہم سنتے ہیں کہانیوں میں یا کوئی نووز کسی جگہ پہ یا ہم کچھ ڈراموں میں یا فلموں میں ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کا حقیقت ہمارے سامنے ہم خود ہے لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں آخر میں لسنرز نے ڈاکٹر سمجھ سے سوالات کیے اور ان کی کاوشوں کو سراہاں سلام علاقا